مانا و سمچار مانوتا کے حق میں شہر کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بہت ساری آفیسوں میں نہیں ہو رہے تو اس کو کرنے کے لیے ہم نے آفیس کو اور بڑھایا ہے اور اس کے لیے بیکری والا رابطہ آفیس کا ادھگاٹن یعنی مسائل کو لے کر واپس سے بیکری والا رابطہ آفیس کی اپننگ اب اروز بودھ مغرب کی نماز کے بعد عبداللہ نگر بھی وہاں پر ہونے والا ہے جس کو ادھگاڈن آلی جناب رائش شیخ صاحب جو ہے وہاں پر تشریف لا رہے ہیں جو بہورنڈی کے رکن اسمبلی ہے تو وہ آ رہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس آفیس کو ادھگاٹن کرے گے اور دوسری میں مالے گاؤ شہر کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھنکر لانز کے اندر کارکھانے داروں کو لے کر ایک پریشت بھنکر پریشت جو وہاں پر منقیت کی جا رہی ہے وہاں پر مالے گاؤ شہر کے عوام سے یہ کہوں گا کہ وہاں کسیر تعداد نے پہنچیے کیونکہ رائش صاحب اور ابو آسیم آزمی صاحب جو آج دیکھا جائے تو مالے گاؤ شہر کے لیے وہ اسمبلی میں ایوان میں اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں میں نے کئی ویڈیوز یہ دیکھا انہوں نے آواز اٹھائی اور انہوں نے جو ہے بھنکروں کے درد کو محسوس کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت سارے لیڈران اس بات کو نہیں اٹھائے لیکن انہوں نے وہاں پر آواز اٹھائی تو مالے گاؤ شہر کے لوگوں کا بھی یہ ہے کہ یہ ان کا استقبال کرے کہ بھنکر لاؤس میں جو پروگرام ہونے والا ہے جو آڑ بجے سے لے کر دس بجے تک چلے گا بروز بودھ تو اس کے اندر بھنکر حضرات کارکانہ دار اس کے بعد جو سنتی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو پاور کے مسائل ہے جس طریقے سے ایم پی ایچل شہر کے اندر مالے گاؤ شہر کے اندر ہٹ ارمی اور منمانی کر رہی ہے اس کے طریقے سے بھی کوئی لائے عمل اتیار کرنا چاہیے اس کے لیے وہ تشریف لا رہے ہیں تو میں مالے گاؤ شہر کی عوام سے یہ مزوانہ مزارش کرتا ہوں کہ کسیر تعداد میں اس پروگرام میں پہنچ کر جو بھی مسائل اپنے تحریکلی شکلوں میں وہاں پر دے تو انشاءاللہ رہی صاحب سے باتچیت بھی انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ میں ضرور بر ضرور مالے گاؤ شہر کے لیے آواز اٹھاتا تھا پاور روم کے لیے اور اٹھاؤں گا کیونکہ دیکھئے مالے گاؤ شہر کے جتنے بھی کاروبار آج آپ دیکھیں گے مالے گاؤ شہر کے اندر لوگ کا چککا چلتا ہے تو پورا شہر چلتا ہے آج گریب جیسے بنکر بنکر حضرات اتنی محنت کر کر ایک سنت کو تیار کرتے ہیں کھون پسینے سے اس کے بعد جو ہے وہاں پر اس چکے کو جام کر دیا گیا کئی نہ کہ اس کے اندر پاور ہاؤس کے تعلق سے بہت بڑا جو ہے عمل داخل ہے تو میں مالے گاؤ شہر کے عوام سے یہ کہوں گا کہ آپ اس پروگرام میں آؤ اور اس پروگرام کو کامیاب کرو اور آج مالے گاؤ شہر کو کامیابی کی طرف لے جانا ہے تو وہاں پر اپنے مسائل کو پیش کرو تو انشاءاللہ اور سماجوادی پارٹی کی یونٹ کی طرف سے یہ جو پروگرام لیا جا رہا ہے یہ بھی میں جو بھی سماجوادی کے ذمہ داران ہیں میں ان کا بھی تہہ دیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا اچھا شہر کے مفاد میں انہوں نے سوچا ہے میں پھر سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب مالے گاؤ شہر کے عوام سے کہتا ہوں کہ کسی تعداد میں آپ وہاں پر آ کر اس جلسے کو اور اس پریشت کو کامیاب کریں